ہیلو سٹوڈینٹس اپس میں ریلیشن ہوتا ہے وہ ہم پڑھے گے اس والے لیکچر میں تو اپنی اچھے طریقے سے نوٹ بنا دیا ہوں گے پریویس چیکٹر کے پریویس لیکچر کے بھی تو ابھی کے لیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہماری ایمولر ویلوسٹی پہ جانے سے پہلے ہم تھوڑا سا ایک پیچھے والے چیکٹر پیچھے والے چیکٹر پیچھے والے لیکچر میں ہم نے جو پڑھا تھا اس کے درم نے دیکھا تھا ہمارا آیا تھا انگلر ڈسپلیس میںٹ انگلر ڈسپلیس میںٹ انگلر ڈسپلیس میںٹ ہم نے ریپرزین کیا تھا ہوتا کیا تھا یہ انگل سبسٹینڈز ایٹ دا سینٹر اوپ دا سرکل جب کوئی بھی پارٹیکل سرکل میں گھونیتا ہے تو سینٹر پہ وہ کتنا انگل بناتا ہے اس کو ہم بھولتے ہیں انگلر ڈسپلیس میںٹ اور اس کے اس ایوٹی بیٹا بننے کیا اپنا ڈسپلیس سے بتا ہو اس ایوٹی سپلیس کی ہوتی تھی ریڈیا کیا ہوتی تھی بیٹا ریڈیا تو اس والے کیس میں تو ہمارا انگل بنتا تھا اب جو ہمارا انگلر ویلوسٹی ہے اس انگلر ویلوسٹی میں ہمارا جو انگل ہوگا نا یہ چینج ہوگا کس کے ساتھ چینج ہوگا ٹائم کے ساتھ میں ہے جیسے کہ آپ کرتے تھے ویلوسٹی کے بارے میں لینیر ویلوسٹی کے بارے میں لینیر ویلوسٹی میں ہمیں دیکھا کرتے ک renamed ٹائم no ایک اس کے اندر بھی position with respect to time change ہوگی لیکن اس میں position کیا ہے ہماری position نہ لیکن ہم اس میں کیا مارکہ چلتے ہیں angular displacement بہنکہ چلتے ہیں تو definition میں اس میں آپ کو لکھو آ رہاں angular velocity angular velocity کو omega سے بھی پر جاند کرتے ہیں کس سے؟ omega سے لکھ دیتا ہوں میں یہاں پہ کبھی آپ لوگ omega omega سے this is not omega ٹھیک ہے کبھی بھولو تو ریپٹا لگ جائے گا بھائیس آپ تو سمجھ کے بولنا omega ہے this is omega not omega ٹھیک ہے this is not omega this is omega omega ہاں omega ہے ٹھیک ہے تو مستی مدھا آپ اپنی سائٹ مستی مدھا بھی ہوتی رہنے چیز جسے آپ بھولیت خیلنا کریں تو angular velocity ہوں میں بیٹا کس سے رہی پر جانے کرتے ہیں omega سے this is not w w ڈوڑا سا جو اس کی پوائنٹ ہے جو اس کی ٹی پہ وہ تھوڑے سے بیانے کرتے ہیں تو یہ angular velocity اب بیٹا angular velocity کیا ہوتی ہے یہ ہوتی ہے rate of change of position نہیں position نہیں ہے rate of change of angular displacement rate of change of angular displacement with respect to time with respect to time یعنی کی time کے ساتھ ساتھ میں ہمارا angle کتنا change ہو رہا ہے اس کو ہم کو دیں گے angular velocity جیسے کی ادھر میں لکھ دیتا ہوں angular velocity ہم basic سے بڑھیں گے اور advance تک جائیں گے ٹھیک ہے angular velocity میں جل لکھ دیتا ہوں change of angular displacement change of angular displacement with respect to time اب دیکھو میں اس میں change in time نہیں لکھا یہ journal sense والی بات ہے کوئی بھی body جب چل رہے تو time change ہوتا ہے time کبھی بھی کسی کے لئے رکھتا نہیں ہے time ہر خل change تو میں یہاں پہ change in time لکھنا ہوں یہ journal sense والی بات ہے تو change in time نہ لکھیں میں save here time اب جیسے کی یہ سمجھو کہ یہاں پہ میرے ڈائیگرام بنایا ہے ٹھیک ہے یہ مالکہ center ہے کوئی particle شروع میں اس a point کے اوپر تھا initial point اس کے بعد b point کے اوپر چلا گیا چھیک ہے تو جب یہ a سے b گیا تو اس نے کتنا angle بنایا ہوگا خٹا 1 angle خٹا 1 angle خٹا 1 angle اس نے خٹا 1 اور a سے لے b تک جانے کتنا time لگا ہوگا اس پر t1 time بات آگے صحیح یعنی کہ a سے b گیا خٹا 1 angle اور t1 time similarly ایسے چلتے 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 یہ کس پہ پہنچ گیا c point کے پہنچ گیا آپ نے پہنچ گیا c point this is the c point جاتے 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 اس کو کتنا time لگا ہوگا اس کو time لگا ہوگا q2 time لگا ہوگا کتنا time لگا ہوگا q2 time لگا ہوگا similar لیے a سے کتنا angle بنایا ہوگا اس نے a سے اس نے angle بنایا ہوگا خٹا 2 اب کیا دیکھ رہو آپ اس میں آپ نے یہ notice کیا کہ جب particle a سے b گیا تو اس کا angle کتنا تھا خٹا 1 کتنا time میں گیا خٹا 1 اسی طریقے سے جب وہ b سے c پہ گیا تو ہم ریفرنس تو مانکے چلے گئے نا starting کہاں سے a points ہوگئے تو a point تو ہم نے کیا ماننا reference point جتنا بھی data جو collect کر رہے ہیں reference point سے collect کر رہے ہیں تو a سے b گیا theta 1 angle اور t1 time a سے c گیا theta 2 angular displacement t2 time تو angular velocity جو ہماری ہے angular velocity اب کیا لکھیں گے final displacement minus initial displacement final displacement کتنا ہے theta 2 اور initial displacement ہمارا کتنا ہے theta 1 اور دونوں کے بیچ میں جو t2 minus t1 وہ آ جائے تو یہ ہماری ایک general formula ہوتا ہے angular velocity کے لیے theta 2 minus theta 1 upon t2 minus t1 اب اسی کو اپن دوسرے طریقے سے کیونکہ دیکھو ان دونوں کے بیچ میں کیا اور ہے change ہو رہا ہے minus میں کیا بتا رہا ہے change of theta similarly یہاں پہ minus کیا بتا رہا ہے change of t یعنی کی time یعنی کی theta میں بھی change ہوا یعنی کی angular displacement میں بھی change ہوا اور time میں بھی change ہوا تو اسی formula کو اپن ٹھیک طریقے سے کیسے لکھ سکتے ہیں وہ دیکھیں اب کیونکہ دونوں کی بیچ میں change ہے اور آپ کو پتا ہے کیونکہ آپ ڈکس پڑھتے ہو تو chain کو ہم کس سے ریپر جائے کرتے ہیں delta سے یعنی کی ہمارا جو omega آیا گا وہ کیا آیا گا delta upon delta t اب بیٹا یہ جو formula ہے یہ ہمارا ہے average average annular velocity یعنی کی اپنے لکھ سکتے ہیں omega average equal to delta upon delta t ٹھیک ہے اور اور اسی کا ایک formula آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا v interstaneous وہ ہمارا ہوتا ہے d by dt یہ ہمارا جو formula ہے یہ ہمیں interstaneous angular velocity in test taneous angular velocity دونوں میں difference کیا ہے یہاں پہ جو بات کی جائے گی وہ time interval کے بارے بات کی جائے گی time interval time interval یعنی کی پوچھا جائے گا t1 سے لے کے t2 تک بتاؤ کتنا velocity ہے اور اس والے case میں ہمیں at a particular time کے بارے پوچھے گا at a particular time کے بارے جیسے کی اس میں جو question آئے گا وہ پوچھے گا find the intensity velocity at t is equal to 2 second 3 second کچھ بھی یعنی کی اس والے question میں کیا پوچھے گا in t is equal to 2 second دونوں میں difference ہوتا ہے جب اپن question کریں گے تو اس question آپ دیکھیں گے کہ in 2 second دے رکھا ہو تو اپنے کو omega کیسے نکالنا angular velocity کیسے نکالنا تو angular velocity کی جو SI unit ہوتی ہے angular velocity کیونکہ اوپر theta تو theta ریپرجنٹ کرتا ہے ریڈیل سے ورہی ریڈیل پر سیکنٹ ہمارے ایسا 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 سکھانے کے لئے سکھانے کوشش کرنا بہت پیارا کونسپٹ ہے سکھانے ٹھیک ہے جیسے کہ سرکولر کے بارے میں سب کو پتا ہے کہ سرکل motion لیکن میں آپ کو یہ بولنا ہوں کہ بتاؤ یہ میرے پاس ایک straight line ہے یہ میرے پاس ایک line ہے یہ ہمارا initial point ہو لیا اور یہ مارے کوئی بھی ایک observer ہے observer یعنی کہ بالا کون ہے بالا کوئی بھی نام 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 سا بالا ہے اور یہ مارے ایک کنیا ہے کون ہے کنیا یہ یہ a point o point a point b point c point b point اسی طرح سے e point بھائی صاحب یہ جو کنیا ہے یہ بالی کہ یہ کدھر کی سایٹ جا رہی ہے یہ ادھر کی سایٹ جا رہی ہے اب میرا کوئشن آپ لوگوں سے یہ ہے کہ یہ جو بالک اس کنیا کو دیکھ رہا ہے تو کیا کنیا اس بالک کے لئے circular motion میں ہے یا نہیں بتو پوز کرو ویڈیو کو کوئشن دماغ میں ڈالو کیا پوچھا گیا کوئشن یہ ہے کیا یہ کنیا اس بالک کے لئے circular motion میں ہے یا نہیں ہے یہ کوئشن ہے تو ویڈیو کو پوز کرو کوئشن کا آنسر بھولو کہ کیا ہے یا نہیں ہے میں آگے آپ کا اچھلہ نیشن دیا ہوں ٹھیک ہے تو دیکھو بیٹا ہم نے ابھی ابھی کیا بڑھا تھا کہ اگر انہیں گا یعنی کہ angular velocity کے بارے میں angular velocity ہم نے دیکھی تھی کہ change of theta change of angle یعنی کہ اگر angle change ہو رہا ہے تو ہمارا کون سا motion ہے circular motion ہے otherwise circular motion نہیں ہے ٹھیک ہے اب یہ سمجھو کہ یہ چلو بالک کو چھوڑ دیتے ہیں یہ مان لیتا ہے کوئی بھی یہ کوئی بھی یہ مالک اس کے فادر ہے اس کے پیتا جی کون اس کے پیتا جی ٹھیک لیر بات تو جب یہ پیتا جی اس کنیا کو دیکھ رہے ہیں تو اس پیتا جی کیلئے کنیا کیسے جاری ہے سیدھی جاری ہے کیوں جاری ہے کہ پیتا جی کے مونگے یہ شدھی کنیا کی طرف کہ ہاں بیٹی سیدھی جاری ہے ڤ سیدھی گھر گھر سے پھولے یہ ہو ہے لیکن اب ہم ایک بات بتاؤ فیٹا جی کے لئے تو بچی سیدھی گئی سیدھی آئی اس کا مطلب پیٹا جی کے لئے تو کوئی بھی سرکلر موشن نہیں ہے بات آ رہی ست میں یعنی کی سیدھی ہے جو اوٹی جو فیس آنکہ فیس پہ سیدا ان کے نظر قوشی دھی ہے یعنی کی وہ نہیں نامی ہی ایسے گئے کہ ہمیں نامی ہی ایسے گئے یعنی کی پیٹا جی کے لئے جو کنییا کا جو موشن ہے کہیسا ہے لیکن اس observer کے لئے دیکھو کیا ہو رہا ہے میں اب ڈائیگرام بنایا ہوں بھائی صاحب جب یہ observer جب یہ کنیا کوimentos کے پر تھی تو observer کی نقیی ایک جب سیلی تھی لیکن جیسے ہی کنیا ایک پوئنٹ پر ہوتھی تو observer کی نقیی گنمی 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 ہوتا کیلئے مالے سے تکتا بانے گر بانے گر اسی طریقے سے جب یہ کنیا جا dissiper چلتے 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 بی پونٹ نے کھوچھی تو والا میں اوڑا مونڈ نہیں گمائی کتنی مونڈ عیت تھی سمجھو چیز کو feel اکر یعنی جب او پنٹ پہ تھی تو مونڈی ایسے گمؑ اے پنٹ پہ تھی تو مونڈی ایسے گومی بی پنٹ پہ پر گئی تو ایسے گمی اسی طریقے سی بی ایک تائم پر گونڈی اٹھا جائیں گے جب ایک تائم پر مونڈی کٹس anonym ہے میں ایک 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 کس ہے؟ کس کے لئے؟ بالک کے یہ، کس میں ہے؟ سرکولر موشن ہے کس ہے؟ آئیں ایک اور نگل چینج ہے مرمان کا اگل چینج ہو رہا ہے اینجل چینج ہو رہا ہے یا انکہ شکللқ ہے اینجل بن رہا ہے نا کچھ بت ہے کیا تھا مثلا اینجل بن رہا ہے اب ایمال بن رہا ہے تمہارے سامنے جب O point کے اوپڑ تھا تو دو ریسٹ میں تھی ایک جام Spiritual کیلئی ماننے کی کنیا ریسٹ میں تھی تو کچھ بھی نہیں تھا نا linear motion تھا کنیا تھا لیکن جیسا جیسے جو کنیا وہ O Se A کی طرف بن لگی تو بن لگنے کیا لگا اس کا مطلب کیا ہو گیا جب کوئی بھی moving object ہمارے سامنے ہے اور ہم ایک منٹ کے لئے rest مان کے چلتے ہیں اپنے آپ کو اور اگر ہماری منڈی بھوم رہی ہے سمجھو چیز کو دیکھو بہت اچھی چیز بتانے کے لئے میں جا رہا ہوں کہ اگر مان لو کوئی object چل رہا ہے ہمارے سامنے اور اگر ہماری منڈی بھوم رہی ہے منڈی ہماری turn لے رہی ہے یعنی کہ منڈی ہماری initial اگر ہماری منڈی اسٹیٹ ہے تو اسٹیٹ منڈی سے تھوڑا بہت بھی گھومی سامنے کے سرکلر موشن ہوا کیسے ہوگا انڈل بنو رہا ہے چاہے وہ سرکلر موشن ایسے ہو سکتا ہے ایسے ہو سکتا ہے ایسے ہو سکتا ہے ریفرینس لینا پڑے گا اگر تم اوپر کی سیڈ لے رہو تو ریفرینس پر لیا نا یہ 0 ڈگری تو اوپر گھوما تو کچھ نہ کچھ انگل بنا اسی طرح کے ساتھ ماللو اسٹیٹ کو ایسے ریفرینس لے کے چل دیو ایسے گھوما تو کچھ نہ کچھ انگل بنا رہا ہے تو بیسکلی جبھی بھی منڈی گھومے گی منڈی گھومنے کا کونس اپ جب جب ہوگا تب تک ہمارا کیا ہوگا سرکلر موشن اس کا مطلب کیا ہوگیا بیٹا کہ جب ہماری منڈی گھومے گی تو سرکلر موشن ہوگا اور سرکلر موشن کو یعنی کہ ایمگلر گیلوس اپن کیا ہو سکتے ہیں تھوڑا سا آچ پٹا سا ہے لیکن مجھا بھی آئے گا سمجھے گیا تو ایمگلر گیلوس اپن کیا ہو سکتے ہیں ریٹ آف چینج آف منڈی ریٹ آف چینج آف منڈی ہماری منڈی کتنا منڈی ہوئی منڈی ہوئی ایمگل بنا سرکلر موشن کلیر بات جتنا منڈی اتنی ایمگلر ویلوسٹی سے منڈی کلیر بات تو ایمگلر ویلوسٹی بیسیکلی کیسے ڈیفرائنٹ کیا جاتی ہے ریٹ آف چینج آف ایمگلر ڈسپلیسمنٹ ٹھیک ہے سمجھنے کے لیے ریٹ آف چینج آف منڈی جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو ایکسامپل دیا کلیر بات کلیر بہت اچھی بات ہے اب نیکس سلایڈ کے اندر ہم ریپرجیکٹ اس کے لیے کر رہے ہیں جیسے بھی میں ایک کوششن آپ لوگ کے لیے سامنے لậy کوششن کر ہوں اسی 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 بیسیس پہ پر ٹھیک ہے جو ابھی ابھی اپنے کونیس پر fryٹایاںρωس پہ پر اب جیسے میں مان لیتے ہیں تو ہمارے پر جو انڈی امیگہ کی امیگہ ہوگا یہ ریڈین فرسیکنڈ ہوگا ہی ملن آف اور یہ ہمارا ایک ویکٹر کونٹیٹی ہوتا ہے سیم چیز ایکزیل ویکٹر ہوتا ہے ویکٹر بھی کونسا ہوتا ہے یہ بیٹا ایکزیل ویکٹر ہوتا ہے جیسے کہ مان لیتے ہیں کوئی اگر مان لو اس طریقے سے گھوم پڑائی ہے یہ ہمارا او پوائنٹ ٹھیک ہے یہ ہمارا اے پوائنٹ اس طریقے سے گھوم پڑائی ہے تو جب تم رائٹ اینڈ تھم رون لگاؤ گے تو اس او پوائنٹ کے جو ڈائریکشن ہوگی وہ کدر کی سائیڈ ہوگی جو تمہارا تھم جائے گا وہ باہر کی سائیڈ دے گا اگر یہ ایک انٹیکلوکوائز نہ ہوگی اس طریقے سے گھوم پڑائی ہے تو اس والے case میں جو تمہارا تھم جائے گا وہ کدر کی سائیڈ جائے گا اندر کی سائیڈ جائے گا اس کا مطلب پوچھنا کچھ تو بیسکلی جو ہمارا او میگا ہوتا ہے وہ ہم نے کیا دیکھا تھا ہٹا بائی ٹ اب اب اسی کو اپنے اس طریقے سے پڑھتے ہیں omega is equal to d theta by dt اپنے کو پتا ہے theta beta اپنے کیا پڑھاتا پڑھاتا نہیں پڑھاتا theta is equal to length of r تو اگر ایسے سمجھو یہ جو value ہے theta کی value اگر میں اس میں put کر دیتا ہوں ہمارے پاس کیا بن رہا ہے omega is equal to d by dt d by dt اور theta کی value کیا ہے l by r اب میٹا radius کو دیکھو always constant ہے تو omega ہمارا کیا جائے گا constant term آگئی 1 by r بل by dp یعنی کی rate of change of length of r time which is ایسے سمجھو component of velocity which is perpendicular to the radius 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 یعنی کی ایسے سمجھو اگر میں ڈائیگرام بنا رہا ہوں یہ تو یہ اگر ہمارا سرکل ہے اور یہ ہمارا سینٹر ہے یہ ہمارا ریڈیس ہوگا تو یہ جو component ہمارا جو میں اس کو tangentially شو کر ہوں گا تو یہ جو tangent ہمارا بنے گا یہ ہمارا v perpendicular ہوگا ٹھیک ہے ادھر میں تو یہ جو ہمارا perpendicular ہے یہ جو v جو 90 degree angle بنا رہا ہے تو یہ ہمارا height v perpendicular divided by تو angular velocity کو اپن کیا لکھ سکتے ہیں angular velocity ہمارا روکیا perpendicular component of the velocity divided by the radius تو یہاں سے ہمارے پاس formula کیا لکھ سکتے ہیں اس کو اپنے دیکھا تھا کیا اپنے relation دیکھنا ہے velocity اور angular velocity کی بیچ میں تو ابھی اپن نے کیا دیکھا omega is equal to v perpendicular magnitude روائے یہ تو ہوگیا magnitude لیکن اگر اپنے نسین ویکٹر فوق اندر v قوس رو ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ ڈا رو رو سال کر رو ت اس و ریڈیس ہون کیسے سے دیتے ہیں جیسے کہ ہمارا سرکل ہو گیا ہے یہ ہمارا او پوئنٹ اور یہ ہمارا آ رہا ہو گیا اور یہ ہمارا ہو گیا ویلوسٹی پرپینگیولر ویلوسٹی اور اس طریقے سے ہماری ورطی ہے منہ گا یہ ہمارا ہو گیا اور میگا کا ڈایریکشن جو میں نے شوکڑا رہا ہے تو بیسیگلی کیونکہ ویلوسٹی ہماری ایک ویکٹر کوانٹیٹی ہے اور انگر لیلوسٹی میں ہماری تو پروس پروڈکٹ کرنے کے لیے یہ جو ہمارا آ رہا ہوتا ہے یہ ہم کلسیڈر کر کے چلتے ہیں کہ ہمارا ریڈیس ویکٹر ہے مطلب کی ریڈیس ایک ویکٹر مانٹیٹی کی طرح ہے کیونکہ ریڈیس بیسی کے لیے کیا باتا رہا ہے ریڈیس ہماری پوزیشن باتا رہا ہے پارٹیکل کی او پوائنٹ سے لکے اے پوائنٹ ہے جیسکہ مان لوگ یہ او پوائنٹ اور یہ ہمارا اے پوائنٹ ہو گیا تو پوزیشن او اے پوائنٹ اگر مان لیتے ہیں ہم اس کو کارٹیجن کوڈینٹ کے حساب سے کر کے چلتے ہیں کہ اگر ہمارا یہ پوزیٹیو یہ نیگیٹیو اوپر ہی سیٹ پوزیٹیو یہ نیگیٹیو اور سرکل بناتا ہے ایک نیٹ کیلیم تو یہ جو دسٹینس ہوگی وہ ہماری کتر ہوگی یعنی جو دسٹینس ہے جو ریڈیس ریپرزینٹ کرنی ہے یہ ریپرزینٹ کی جو پوزیٹیو ایک پوزیٹیو اور نیگیٹیو کرنی ہے ٹھیک ہے اس لیے میں اس کو ا� اٹھیکی سی storm باہنے تو ہمارے پاس میں weptorial form کے اندر کیا جائے گا v is equal to omega cross r vektor اور اگر اپن اس کو یکو کرتے ہیں ویٹر کو اٹھیک ہمارے پاس کا جائے گا یہ صحیح ہاتے ہیں بھئی دیکھو پرپینڈکلر کمپوننٹ آیا تب ہی تو ہم نے بیکٹر سے لیٹ بہینک نہیں بات کر لی ہے آج روی ہم اس کو ایسا لگ دیتا ہے ویسیبل ٹو امیگا ایسیبل ٹو وی آر بات کر دیتے ہیں لیکن یہ پرپینڈکلر کمپوننٹ ہوتا ہے تو بیسیکلی ہوا کیا یہ جو بی ہوگا یہ پرپینڈکلر ہوگا ہمارے امیگا کے اور یہ جو بی پرپینڈکلر ہوگا یعنی کی بیسیکلی اس کے اندر کیا بات ہوگئی اگر میں چھوڑا سا اس کو ڈائیگرام اٹھل گیا اگر مار لیتے ہیں یہ ہمارا او پوائنٹ یہ اگر مار لو ہمارا امیگا اور یہ ہمارا تو یہ جو ہمارا کمپوننٹ بھی یہ اس ٹائپ سے ہوگا یعنی کی امیگا کروز وی کرنے پہ ہمارے پاس امیگا کروز آر کرنے پہ ہماری کس کی ڈائریکشن آگی ہے ہماری وی کی ڈائریکشن آگی ہے کلر بات اور یہ دونوں کتنے آگل کے اوپڑ ہے یہ ٹھٹا ڈگری کے اوپڑ ہے یہ چیز میں سمجھانے کے آپ کو کوشش کر رہا ہوں کہ v is equal to جو ہمارا امیگا آر سائنز ہیٹ آتا ہے اس طرقے ساتھ ہے امیگا آر امیگا سے جب ہم آر کے طرف جائیں گے تو کچھ نہ کچھ یہ آگل بانا رہا ہے اور یہ جو v ویکٹر ہوگا یہ جو پرپینٹیگلر کمپوننٹ ٹوم ویلوسٹی ہے یہ پرپینٹیگلر کمپوننٹ ریڈیس کے بھی پرپینٹیگلر ہے اس آر کے بھی پرپینٹیگلر ہے اور اس امیگا کے بھی پرپینٹیگلر امیگلر ویلوسٹی کے بھی پرپینٹیگلر ہے یعنی کہ امیگا جب ہم نکالیں گے تو ہم کیا کریں گے v پرپینٹیگلر دیوائیڈڈ بائی آر کمپوننٹ ہماری جو امیگا کی ویلوسٹی امیگا کی ویلوسٹی جو آئے گی وہ کیسے آئے گی پرپینٹیگلر کمپوننٹ او دا ویروسٹی ڈیویڈڈ بائی آر پر اب پیرلل نہیں لیں گے پیرلل ہوگا تو کچھ بھی چینج نہیں آئے گا اب اس کے اوپر ایک پوششن کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک دو پوششن ہے وہ پوششن کرتے ہیں دیکھیں اب جیسے کی میں یہ یہ سٹیٹ لائن ہمارے لیتے ہیں یہ ہمارا پوائنٹ اور یہ ہمارے لیتے ہیں جب وہ کوئی موڑی اوپر پوائنٹ کے اوپر تھی مانتے ہیں کہ کوئی بھی بالک ہے وہ نے بالک ہے جب یہ اوپر پوائنٹ کے اوپر تھی تو اس کی سپیڈ تھی ٹوانٹی میٹر پر سکنٹی کتنی تھی بیٹا ٹوانٹی میٹر پر سکنٹی اور جب یہ اے پوائنٹ کے اوپر گئی تو اس کی جو سپیڈ ادھر کی سائیڈ وہ کتنی ہے تھرٹی میٹر پر سکنٹی کتنی بیٹا 30 میٹر پر سکیٹ یعنی کہ بالکہ نے اپنی سپیڑ تیج گھر بھی او سے لے کے اے تک پہنچ کر رہا ہے اب دیکھو وہ کیا رہا ہے اس او پوائنٹ سے اس بی پوائنٹ کی دوری یہاں پہ کون ہے بالکہ ہے کون ہے بیٹر بالکہ ہے یہ بالکہ سے کتنا دور ہے اگزامپل کے لئے مال لیتے ہیں کوئی بھی distance مال لیتے ہیں 4 میٹر کا distance یعنی کہ یہ جو بالکہ ہے اس بالکہ سے کنی دوری پہ بیٹھا 4 میٹر کی دوری پہ تو اب اپنے بہت کیا نکالنا ہے velocity یعنی کہ angular velocity angular velocity of بالکہ at o اور اسی طریقے سے angular velocity of بالکہ at o کے اوپر اور a کے اوپر اب ایک بات بتاؤ بالکہ ادھر کے سیڈ جا لی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ کہیں نہ کہیں a o پوائنٹ کے اوپر جب انہوں بات کریں گے velocity of بالکہ perpendicular ہے نا دیکھو perpendicular ہے اگر جب یہ radius بنے گا تو سرکل میں کچھ اس طریقے سے گھنے گا یعنی کہ perpendicular ہے اس طریقے سے b پوائنٹ کے لیے o پوائنٹ perpendicular component ہے کیونکہ جب یہ سرکل کے اندر گھنے گا تو یہ کہیں نہ نہیں perpendicular distance ہوگی ایک طریقے سے اگر ہمارے circle پہ گھننا چاہے یہ perpendicular ہو گیا تو v perpendicular کتنا ہے o پوائنٹ کے اوپر 20 میٹر پر سیکنڈ اور r کتنا ہے r ہمارا perpendicular distance ہوتا ہے observer کے بیچ میں اور object کون بیچ پر 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 پوائنٹ پوائنٹ پر سیکنڈ اور ریڈیس ہمارا کتنا ہوگیا یہ ہمارا چاہ تو at o o پوائنٹ کے اوپر v پر پوائنٹ بیرد بیرد آر ہمارا کتنا ہوگیا بیٹا 20 بائی 4 یہ ہماری جو value ہے یہ ریڈیان پر سیکنڈ کی یہ یعنی یہ کتنا آگیا 5 radian percent فیلر بات یعنی o پوائنٹ کے اپنے انگولر کا مانکت نہیں آئی 5 radian percent آئی اب ایسے کرتے کرتے a point پر پہنچ گے تو بیٹا a point پر جو آیا گا نا یہ ہم کریں گے velocity کا resolution کیا برنگی velocity کا resolution کیسے مان لیتے ہیں جیسے گی یہ جو angle ہمیں دے رکھتے ہے example کے لیے 30 degree angle 30 degree angle دے تو اب دیکھو ہو کیا رہے ہے یہ ہمیں کتنا دے رکھتے ہے 30 degree یعنی کی جھتہ ہمیں دے دے ہے اب اس کے دو component ہوگی ایک تو یہ component چلو میں آلا کلر سے draw پر دیتے مجھے ساگ تمہیں تھوڑا اور idea مجھے ایک تو یہ blue والا ادھر کی side اور ایک یہ red والا یہ red والا اب دیکھو ہو کیا رہا جب B جو بالک ہے جو B point کے اوپر ہے جب A point کو دیکھ رہے تو اس کی منڈی سی دی ہے اس والے component کے لئے یعنی کی blue component ہے اس component کے لئے اس کی منڈی سی دی ہے یعنی کب سی دیکھتا ہے اس کا مطلب یہاں پہ circular motion نہیں ہوگا اس کی منڈی کون گھمائی گی بھائی میں نے کیا بولا تھا امیدہ جو ہماری ہوتی ہے یہ velocity component ہے منڈی کو گھمانے والی velocity ہوتی ہے تو جب یہ بالک اس blue والی لائن کو دیکھے گا لگا تر دیکھتا رہے گا کیا اس کی منڈی نہیں نہیں کیونکہ blue والی کو دیکھتا جا رہے تو اس کی منڈی میگے کس کی وجہ سے کس کی وجہ سے گھمائی کس کی وجہ سے جو جو بالک ہے وہ ریڈ لائن کے پر جب بھی آئے گا تب جا اس کی منڈی گھومنے لگی نہیں تو اب ہم اس کی value نکال دیکھو بیٹا یہ جو ہمارا component ہے ہماری value جا رہی 30 meter per second یہ ساب سے perpendicular component بیٹا اس کا کتنا ہو جائے گا sin 30 sin 30 degree یعنی یہ ہمارا perpendicular component اور پیرنیل وڈی کیس میں کتنا جائے گا 30 پوز 30 degree تو اومیگا ہمیں نکال نکال نیئے اپوائنٹ کیو پر اپوائنٹ کیتنا گیا پرپینڈگلر کمپوننٹ وڈی ویلوسیٹی ڈیویڈ بائی آر آر تو ہمارا چینج ہماری نیئے آر تو ہمارا 4 ہے پرپینڈگلر کمپوننٹ کتنا آگیا 30 sin 30 degree angle دیویڈ بائی ریڈیس کتنی ہے 4 تو جب ہم اس کو سول کرنے گی ملٹیپلائی 1 بائی 2 ڈیویڈ بائی 4 تو یہ cancel ہوگی 15 کے اوپر تو ہماری value کتنی آئی بیٹا omega at a point 15 by 4 radium per second آئی تو سمجھنے والی بات اس میں کیا تھی ہمیں velocity کا وہ component لینا ہے جو پرپینڈگلر ٹھیک ہے پرپینڈگلر جس کی واجیسے ہماری مونڈی گھومی اب جیسے کی اوپ point پر جب یہ تھا اوپ point 20 میٹر پڑ سیکنڈ کی رفتار 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 اس کی واجیسے تو ہماری مونڈی گھومی تھی رفتار پرپینڈگلر بھی کس پرپینڈگلر تھی آر پرپینڈگلر تھی سمجھنے بات اب example دیکھو اگلا یہ تو ہوگیا ہمارا اس طریقے جیسے جو ہم نے intestinous پڑا تھا اور average پڑا اس intestinous average کے اندر کیا آگ نہیں پڑ دو کوشنگ میں لے رہا ہوں مان لیتے ہیں کہ ہمارا جو ثٹتہ given ہے ثٹتہ ہمارا given ہے t square plus 1 یا پھر ایسے مان ت square plus 1 کے جنگ پر کچھ الگ equation لے جس سے 4 سمجھ جائے اس کو erase کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو ثٹتہ کے کوئی ایک equation لے لیتے ہیں اپنے general equation لے لیتے ہیں ثٹتہ ہم مان کے چل پہ ثٹتہ ہمارا پاس ہے t q plus t plus t plus 1 مان کے سے ہو رہے یہ ہماری angular displacement یہ ہے جو بیری کر ایم case میں تو یہاں پہ ہمیں angular velocity دکھر لیں find omega in t is equal to 2 second یعنی ki 2 second کے اندر omega بط آنی ہے یعنی ki یہ جب جب تمہیں یہ شمد دکھ جائے تو اس والے case میں ہمارا جو آئے گا وہ b average آئے گا تو اس والے case کے تمہیں جو limit لینی ہے وہ ایک تو لینی ہے 0 second کی اور ایک delta کو اپن کیا لکھتے ہی theta 2 minus theta 1 p 2 minus p 1 theta 2 ہمارے پاس 15 theta 1 1 2 time 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 اس طرح کیسے بیری کر رہا ہے t2 plus 2t plus 3 کے حساب سے بیری کر رہا ہے اور اس میں اپنے کوئی angular velocity جائے find omega یعنی کی angular velocity at t is equal to کتنی value آنے بات ہوگی 2 second ہی لے دیتے ہیں at t is equal to 2 second omega interstantius جو ہمارا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے بیٹا d theta y یعنی کی کہنا کھا ہی ہمارا differentiation کی بات ہوگی کیونکہ interstantius کے بارے میں آپ کو پتا ہے interstantius ہوتا ہے at a particular time یعنی کی اسی چھن کے اوپر اسی سمیہ کے اوپر at a particular time اس particular time کے اوپر ہماری جو theta آئے گا وہ ہمیں کیا بات آئے گا angular velocity interstantius کے بارے بات آئے گا تو d theta by dt تو اس کا اپنے جب differentiation کریں گے تو سب سے بہلا تو differentiation کر لیتے ہیں theta کے بیالے کوئی تکور ہوگی اس میں t2 square plus 2t plus 3 ہمارا پاس کتنا آئے differentiation کرنے پر 2t plus 2 آگیا differentiation کریں گے 2t plus 2 آگیا اب اس particular time پہ چیئے اور وہ time کتنا ہے add t is equal to 2t تو b omega interstantius add t is equal to 2 second omega کی value کتنی آئی ہے 2t plus 2 آئی ہے تو اس میں t کی جنگے پہ آپ 2 پوٹ کر دیجئے تو ہمارا پاس کتنا جائے گا ہے 4 plus 2 یعنی کی 6 radian percent ٹھیک ہے بیٹا تو بیسکلی دیکھو آج ہم نے کیا پڑھا رہا ہے اس کے اندر کی angular velocity ہوتی کی ہے angular velocity کے بارے میں اپنے پڑھا ہے کی یہ rate of change of angular displacement ہوتا ہے یعنی کی angular displacement جیسے change over time کے ساتھ ساتھ میں بیسے angular velocity کا concept آنے لگے گا s unit کی angular velocity کی radian per second ہوتی ہے اور اس کو امیلی پر جاند کیسے کرتے ہیں امیلی پر جاند کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے average کے بارے پڑھا average angular velocity اور intestinence ہے average intestinence angular velocity یہ بارے میں اس کے بعد ہم نے دیکھا منڈی کا concept کہ اگر ہماری منڈی گھومنی ہے تو وہ کس میں ہے circular motion منڈی نہیں گھومی circular motion میں نہیں منڈی گھومی ویلوشیٹی اور linear ویلوشیٹی کے بیچ جس کو پر لکھ سکتے ہیں وی اگر یعنی پی omega روز 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 اس کے بعد ہم ایک numerical تھا وہ منڈی والا منڈی جو اگزام پر اپنی سامنے اس کے بعد ہم نے intestinence velocity اور average velocity اپنی نمی لکھل تو یہ تھا آج کیلئے ایک کیون ہوتی ہے کئی بر ہمیں سمجھ بھی نہیں آتا کہ جو value دے رکھی ہے وو radian وغطر کی omega کی value دے رکھی ہے یا frequency ڈا 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 of revolution number of revolution divided by time taken یہی تو ہوتا ہے اب اس کے number of revolution کتنا ہے three اور time taken کتنا ہے one یعنی frequency اپنے وہ دیں گا تو اس کا مطلب جب ہمیں frequency کیون ہے تو اس والے case میں ہم امیگا کی پیلے کیسے فائنگا ہوتا ہے یہ دیکھو بھرے بھرے تھوڑا ٹھیک طریقے سے بھئی frequency ہماری ٹھیک ہے تو اب میں بھول رہم for one complete revolution for one complete جب ایک چکر پورا ہو complete revolution کے لئے تھوڑتہ ہمارا کیا بن جائے گا two five بن جائے گا اور جو یہ t ہے یہ ہمارا کیا بن جائے گا total time time period بن جائے تھی تو اس omega پوپن کیا لیسکتے تھوڑتہ اور یہ one by t کیا ہوتا یہ frequency تو ہوتا ہے number of revolution per unit time اگر number of revolution میں بات number of revolution per unit time میں ایسا بول دیتا ہوں کہ ایک چکر گھٹا میرے کو نہیں پتا کتنا time تھا لیکن t time تھا یہ ہماری کیا ہو frequency یعنی frequency is equal to number of revolution per unit time یعنی کہ سرکل میں میں بند کیا ہے اس کی جنگے پر کیا جائے گا یعنی ہماری جو ویگا کی ویلی بنے گی وہ کیا بنے گی 2 پائی اور 1 ویٹ کی جائے جائے گا frequency یہ فرمولا آپ تب لگانا ہے جب frequency کی مدد سے کیا نکال ہو امی نکال ہو فرمولا سکتی رکھ بات جاتا فرمولا سکتی ہے ریوولیشن پر سیکنڈ میں ریوولیشن پر منٹ میں ریوولیشن پر آگ کے اندر ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے بیٹا تو ہمارا اس میں اپنے دیا دیکھا تھوڑا ایشو آگیا تھا اچانک سے تو میں بتا رہا تھا آپ اور emular velocity کے بار میں ہم نے جو ابھی کون سا پھڑا وہ omega is equal to 2 pi f یہ جو ہماری frequency ہوگی اس کو بولنے frequency اس کو بیسی کل آپ کے questions میں کس طریقے سے port ریک کیا جائے گا اس کو کیا جائے گا revolution per second کے حساب سے revolution per minute میں بھی given ہو سکتا ہے revolution per r میں بھی given ہو سکتا ہے یعنی کہ unit ہوگی ری پی ایس ری پی ایس ری پی ایس کی طرم میں لیکن اگر 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 revolution per second per minute per hour دیکھے تو ایسا ماں سمجھنے اگر دیکھے اگر 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 مالکہ frequency 60 revolution per minute omega نکال omega کیسے نکال ہوگی 2 pi f کر اگر ایسا unit کے اندر rp میں ہمارا کیا بن جائے 60 minute ہے تو 1 minute پہ کتنے سکنے 60 second تو ہمارا یہ کیا ہوگیا 1 revolution per second تو اس کو جب آپ ٹھو پہ ہمارا ریڈیم پہ سکنے پہ پہ سکنے آج کیلئے ہمارا اتنا ہی تھا اب میں نے ایک ایک سکنے کو بتا گیا اس کے در ہمارے دیکھا کہ angular velocity اور frequency کے بیچ میں کیا relation ہوتا ہے اس ویلیر 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 سکنے ریلیشن ہوتا ہے تو ساہ سا اپنے نوٹس بناتے چلیے کوشن کرتے چلیے دن کے 22 30 کوشن پر دے پر سمجھ کے آپ پھرتے چلیے اچھ سترے کی سب کی کریشن ہوگی کچھ شاہر رہ بھی جائے تو سندے جو آپ پھر اکتا اس کے پر ایک ایک دیکھ بات ہے اگر مانو تھوڑا سا لگتا ہے کہ نہیں کچھ پوائنٹ رہ گیا تو دوبارہ دیکھیں دوبارہ سا پھلے کر دیکھیں دیکھیں سو نوٹس بناتے رہی مچ بنے رہیے آپ کے اپنے چینل فیلکس بھائی خونہ سنگل ساتھ تین